اپنے پیغام جو بچے نیٹ جانتے ہیں اس خنزیر تک بھی پہنچائیں کہ امت مسلمہ کے اندر خون سرد نہیں ہوا وہ صحابہ والا جذبہ اگر کہ وہ بڑی ہیں شانہ والے سن لیکن اسوہ حسنہ تو ہمیں دے گئے نا ہمیں دے گئے وہ ساری باتیں اس لیے ان کو اس کے ایمیل پر اور جو ترکی کا صدر ہے اس کو بھی کہہ تو اب دھمکی لگا ہاں جی دھمکی لگا حضور نے جبریل نے کہا تھا نا حضور آپ غلاموں کو گئے چلے ہم بنو قریضہ کو ایسے نچوڑ دیں گے جیسے انڈا جو ہے وہ پتھر پر توڑا جاتا ہے ایسے توڑ کے رہ دیں گے چلنا اس حالت دھمکی تم دو کیوں جی دھمکی تم دو اور اگر باجوہ صاحب کا تک میری سپیکر کی آواز پہنچ سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں وہاں آواز پہنچانے کے لیے لمبا سپیکر چاہیے میرے پاس شاید وہ سپیکر نہیں ہے ہاں جی کمر باجوے تک جڑی یہ میری گل پہنچ سکے کیونکہ شاید وہ اونچی اڑانوں میں ہیں ہاں لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کھان اور ہارا کھان ہاں شاید تو آپ بڑے چونکہ بڑی فوج کے آپ سپہ سالار ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بڑی اس وقت طاقت ہے مولی خادم تو ویلچے پر ہے شاید میری آپ آواز نہ سن سکیں اگر آپ کے پاس سننے والے کان ہیں تو سنو سنو جب پانچ سو اکاسی ہجری میں شام سے مصر کی طرف کافلہ جا رہا تھا تو برنوس سلیبی فوج کا جرنیل وہ اس کافلے پل ہمرا آور ہوتا ہے مسلمان بڑ بڑا جاتے ہیں نہتے ہیں وہ کہنے لگے جب وہ کافلے والے بڑ بڑا اٹھے قتل ہو رہے تھے تو وہ کہنے لگا بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے کہاں ہے تمہارے نبی پانچ سو اکاسی ہجری میں اس نے یہ بات کی باجوہ صاحب جس منصب پر آپ ہے اس کا تقاضی یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کان اگر آپ کے کان تک میری یہ بات پہنچ جائے تو پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے پیش ہونے کے لئے آج عالمِ کفر کو دھمکی لگا یہ تو حضور کے پوری دنیا میں بکواس کرنا چاہتا ہے نا سارے خنازیر کو جمع کر کے حضور کے خاکے بنوانا چاہتا ہے خود خنزیر اور خنازیر کو جمع کر کے حضور کے خاکے بنوانا چاہتا ہے اس نے تو اتنا ہی کہا تھا اے نا محمدکم کہاں ہے تمہارے نبی ادوو بلاو اپنے نبی کو یانسروکم وہ نبی تمہاری مدد کرے بس اتنا جملہ تھا تو صلاح الدین ایوبی اپنے آپ سے باہر ہو گیا بات تو ہو گئی ختم ہو گئی دو سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں باجوا صاحب جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے کہ دو سال صلاح الدین ایوبی سویا نہیں جب نید آتی تو دیوار سے ٹیک لگا کے سو جاتا تانگ لنبی کر کے نہیں لیٹا دو سال اہمیں اقبال نہیں کیا کہ جناب گنج ہائے ہر دو عالم را کلی تیغے ایوبی او نگاہ باس وہ جڑی تیغ دی گل کی تی نا اقبال نے او تلوار دی او تلوار دا ذکر انگے آ رہا اقبال کہنا دو میں جہانہ دے خزانے دیا چابیاں مسلمانہ دے حتھے چاہ سکدیاں با یزید مستامی آری نگاہ ہو گئے تیغے ایوبی او نگاہے کیوں جی اور اے میں جملہ سلا ایوبی دا پڑ پڑ کے پھر میں یاد آندا جدو میں آزری دیتی سلا ایوبی دی قبر ہوتے تیغے ایوبی سامنے دروازے ہوتے لکھے ایسی لا تحسبو وما تشخص واحد بل قد عمل آلمین مماتو کہ یہاں حاضری دینے والے یہ مت سمجھنا کہ سلا ایوبی جس دن مرا وہ اکیلا مرا جس دن سلا ایوبی مرا ساری امت اس دن مر گئی وہاں لکھا ہوا تھا سلا ایوبی قبر کے دروازے پر یہ بات لکھی دو سال کے بعد برنس کابو آ گیا کیوں جی صاحب کا باقی جتنے جرنائل تھے ان کو خیموں میں مٹھا دیا سلا ایوبی نے کہا جاؤ معفی جاؤ معفی جاؤ معفی جاؤ معفی جاؤ جب برنس آیا تو سلا ایوبی قامہ الیہ بس سیف این تلوار لے کے سلا ایوبی ایوبی سروں تے کھڑا ہو گیا کہاں لگیا تُو کیا سی کہ اینہ محمدکم ادوو یا انسرکم تُو نے کہا تھا نعم انا نوبو الرسول اللہ فی الانتصار لئے امت ہی فرما ہاں ہاں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اللہ اللہ